اس بار جو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے پیشلی بیلی اور دوسری لہر میں اکسیجن کونسنٹریٹر اور اکسی میٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اس بار جو فاسٹ ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ بہت زیادہ تیجی کے ساتھ مارکٹ کے اندر پیک رہی ہے روزانہ پانچ سے دس ہزار کے آسپس کٹ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ دلی میں اگر جس طریقے سے پیگا رہی ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ لوگ استعمال کر رہے ہیں کتنا سیف ہے کیا یہ ضروری ہے اس کا استعمال کرنا صحیح دیکھیں ہوم کٹ کا استعمال کرنا غلط ہے یہ تو میں نہیں کہہ رہا لیکن اس کا دو تین چار پرابلم ہے سب سے پہلے جو ہوم کٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے کیا کی نہیں کیا اس کے بعد اس میں فالس نگیٹیو بھی آتا ہے فالس نگیٹیو آئے گا تو آپ کمپلیسنٹ ہو جائیں گے ہو سکتا آپ کی ڈیزیز پوزیٹیو ہو اور آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے آٹی پی سی آر کرانے کی ضرورت ہے خاص طور سے اگر آپ سمٹریمٹڈک ہے اور آپ دکھانے رہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوویٹ نہیں ہے تو اس میں جب آپ کی جو بیماری بڑھے گی تو آپ لیٹ سٹے جیز میں بڑھتی ہوں گے پہلی باگ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے اس کیٹ کا آئی سی ایمار میں رجسٹری کتنے لوگوں کا ہو رہا ہے یہ ڈیمیٹیو لہے ڈاوٹ فل ہے بہت سارے لوگ اس کے آئی سی ام آر سے لنکیج نہیں ہے حالان کی کٹ مینیفیکشور کہتے ہیں کہ آئی سی ام آر سے لنکیج ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں ہمارا پرسنل ہم نے کئی سو مریضوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ہوم کٹ کیا ان کا کہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور وہ پوزیٹیو بھی تھے پھر جو ہمارے پاس آئے تو جو پوزیٹیو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ریجسٹری میں نہیں ہے آئی سی ام آر کی یا گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کی اس سے یہ ایک تو سپر سپریڈر ہو سکتے ہیں یہ کھلے آم گھومیں گے کیونکہ ڈیٹا ریجسٹری میں کئی نہیں ہے اور ان کو بھی ہو سکتا ہے مائلڈ سیمٹم ہو سات دن کا کوئرنٹائن یہ نہیں کر رہے لوگ ڈرتے ہیں کوئرنٹائن نہیں کرنا پڑے سات دن اسی لئے وہ اس کو چھپاتے ہیں تو ہوم کٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ ریجسٹری میں نہیں نوٹ ہو رہا ہے تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں تو وہ پھر سماج میں گھومتے ہیں سپر سپریڈر ہو سکتے ہیں وہ اور لوگوں کو بھی پھیلاتے ہیں اسی لئے اتنی تیجی سے یہ کیسز بڑھے ہیں کمیونٹی سپریڈ آپ دیکھیں کتنا بیس ہزار سے زیادہ کیس پرتی دن آ رہے ہیں اسی لئے یہ بڑھے ہیں دوسرا فالس نگیٹیو ہے تو خود اس کو جس کو ہومکٹ کا نگیٹیو دکھا رہی ہے وہ ڈیلے ان ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے ڈیزیز میں پتہ چلا ہو تین دن بعد آیا تب اس کی سانس پھولنے لگی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اب شروعات میں مائل ڈیزیز کر کر یہ ہم لوگ بات کر رہے تھے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈیتھ ریٹ بھی تھوڑا بڑھنے لگا ہے ہسپٹل ایڈمیشن بھی بڑھنے لگے ہیں آپ دیکھئے اب بچوں میں بھی انفیکشن ہونے لگا ہے تو وہ جس گھر میں رہ رہا ہے اس کے بچوں کو اس کے ورد لوگوں کو اس میں کوئی پرگننٹ مہلا ہے تو ان کو پہلے تو پہلائیں گے پھر اس کے بعد سماج میں پہلائیں گے اس پرکار سے مجھے لگتا ہوم کٹ کا سب سے پہلے ہی انشور کرنا چاہیے کہ ان کا ریجسٹریشن ہو پھر وہ ریجسٹریشن ہو تو جہاں جو قویرنٹائن کا ہے اس قویرنٹائن روم نیم کو وہ پالن کرنا چاہیے رہا ہے کہ نہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس کے وہ پالن بھی کر رہے گی نہیں قویرنٹائن سات دن کا ہے تو سیویل ڈیفنس والنٹیرز ان کے گھر کے باہر جسے لگا رہے ہیں تو وہ لگائے جانے چاہیے ہم سب کا مل کر ایم یہ ہے کہ کوئی بھی پوزیٹیو آدمی جس کو ہوم قویرنٹائن کی ضرورت ہے وہ اپنے کمرے میں رہے اپنے گھر کے کمرے میں رہے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پھیلائے اور سماج میں بھی نہیں پھیلائے اس کا انشور کرنا خود انڈیویجول کا بھی ہے اس کی فیملی کا بھی ہے تو سرکار کا بھی ہے کیا مانت ہے کہ یہ کتنا کارگر ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا یوز کیا ایزی ہے آسانی جسے دیکھیں ایزی تو بہت ایک سٹریپ ہوتی ہے اس میں دو لائنیں ہوتی ہیں اس میں نیزل کیوٹی میں ڈالتا ہے آدمی اور اس میں دو ایک لائن آتی ہے تو نگیٹیو ہے دو لائن آتی ہے تو پوزیٹیو ہے تو ایزی تو ہے اگر اس کو تھوڑا سا پریسکرپشن مینویل ہے اس کو پڑھ کے کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں ease of doing سے زیادہ ہم کو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ false negative بھی ہوتا ہے آدھے cases میں جو بھی rapid antigen test ہوتے ہیں یہ antigen test ہے وہ 50% positive ہوتے ہیں 50% false negative مطلب آدھے cases میں actually مریض positive ہے وہ negative آ جائے گا تو اس کی accuracy کتنی 50% best test کونسا ہے rtpcr اگر آپ کو symptoms ہیں میری suggestion ہے ڈاکٹر کو دکھائیں ان کے انسار علاج لیں test کرائیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے اور اگر آپ positive آتے ہیں تو آپ 7 دن کے لئے home quarantine ہو جائیں یہ جو protocol ہے covid appropriate behavior کا پالن کریں covid protocols کا پالن کریں تب ہی ہم لوگ اس پر آگے آنے والے سمیں میں جو بڑھتے ہوئے covid پر روک لگا پائیں گے ایک سوال یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے حالات تھے ڈلی میں جو second wave آئی لوگوں کی جان چلے گئے لوگ اسپطال جانے سے کترہ رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اس جو فاسٹ کیٹ ہے اس کا استعمال زیادہ بڑھا ہے مجھے لگتا ہے اس فاسٹ کیٹ کا استعمال اس لئے زیادہ بڑھا ہے کہ لوگ home quarantine سے بچنا چاہ رہے ہیں اسپطال سے جانے سے زیادہ اگر symptoms اس کو ہیں اور بہت زیادہ ساس پھول گئے وہ جائیں گے تو اس کٹ کا استعمال زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کٹ سے اگر پوزٹیب بھی آگئے کسی کو بتانا نہیں ہے آئی سی عمال میں ریجسٹری میں نہیں آرہا ہم آرام سے گھوم سکتے ہیں تو home quarantine سے بچنے کے لیے اس کٹ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارا ڈاکٹرز کا انمان ہے اور یہ ہمارا فیڈبیک بھی ہے مریضوں سے موسیقی